میں ہوں آپ ٹیچر موپی نباری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپرٹ سائٹ ایک سیس موپی ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ چیزید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم پاور بیو پر بات کریں گے اور اپنے اس آپشن کو یوز کرنے سے پہلے میں نے اپنے ڈیٹا کو ٹیبل فارم میں کنورٹ کر لیا ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے ڈیٹا کو ٹیبل فارم میں کنورٹ نہیں کرتے ہم اس آپشن کو ٹھیک سے یوز نہیں کر سکتے اب میں اپنے اس ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد پاور بیو کے آپشن پر کلک کرتی ہوں کچھ دیر لوڈنگ ہوگی اور لوڈنگ ہونے کے بعد پاور بیو ون کے نام سے نئی شیٹ پر میرے نئے ٹیبل اپیر ہو جائیں گے اگر آپ اس کے انٹر فیس کو دیکھیں تو یہ کافی حد تک پیور ٹیبل سے ملتا جلتا آپشن ہے لیکن جب ہم پیور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بلینک ٹیبل آتا ہے اور ہماری فیلڈ ایک سائٹ پہ دی ہوتی ہے اور ہم نے بودھ جی سائٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس فیلڈ کو اپنے ٹیبل میں ایٹ کرنا ہے لیکن جب ہم پاور بیو کے آپشن کو یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں تمام فیلڈ سے ریلیٹیڈ ٹیبل بنا کے دے دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم سائٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے کون سی فیلڈ کو ریموو کرنا ہے یا اس میں کون سی فیلڈ کو ایڈ رہنے دینا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں میری تمام فیلڈ ایڈ ہے اور یہاں میری تمام فیلڈ سے ریلیٹیڈ ٹیبل موجود ہے لیکن جب ہم ایک بڑے ڈیٹا ٹیبل میں سے پیور ٹیبل کی مدد سے سب ٹیبل کرتے ہیں تو ان کو پیور ٹیبل کہتے ہیں وہی سب ٹیبل ہم پاور ویو میں بھی کریئٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم پاور ویو میں بڑے ڈیٹا ٹیبل کے سب ٹیبل کریئٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈیش بورڈ کہتے ہیں پیور ٹیبل یا پیور چارٹ اور پاور ویو میں فرق یہ ہے کہ جب ہم پیور ٹیبل کی مدد سے یا پیور چارٹ کی مدد سے ٹیبل بناتے ہیں یا ایک چارٹ کریئٹ کرتے ہیں تو ہم ایک ٹائم میں ہمارے ایک پیج پر ایک ہی ٹیبل نظر آتا ہے یا ایک ہی چارڈ نظر آتا ہے لیکن پاور ویو کی مدد سے ہم ملٹیپل ڈیش بورڈ بنا سکتے ہیں ایک ہی ڈیش بورڈ کو ٹیبل اور چارڈ دونوں فارم میں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور جتنے چاہیں ڈیش بورڈ ایک شیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اگر اس میں سے میں کسی فیلڈ کو ریموو کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کے آپشن پر سے چیک ہٹ آ دوں گی تو آپ دیکھیں وہ فیلڈ ریموو ہوگی اگر میں کونٹٹی پر سے چیک ہٹ آ دوں تو وہ فیلڈ ریموو ہو جائے گی اگر سیریل نمبر پر سے چیک ہٹ آ دوں تو وہ فیلڈ ریموو ہو جائے گی اگر میں سٹیٹی کو انٹر کروں تو میری سٹیٹیز آ جائیں گی اگر پرائس پر سے چیک ہٹ آ دوں تو یہ ہائیڈ ہو جائے گی اس کے بعد جب ہم یہ ڈیش بورڈ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو بار چارٹ کولم چارٹ یا دوسرے چارٹ کی صورت میں بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اسے میپ کی صورت میں بھی شو کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ میرا ایک ڈیش بورڈ ہے اگر میں کوئی دوسرا ڈیش بورڈ کریٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنی اس بلینک پیج پہ کہیں پہ بھی کلک کر دوں گی اپنی شیفٹ کے بلینک حصے پہ اور کلک کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں وہ تمام فیلڈ ریموو ہوگی جو اس ٹیبل کے ساتھ شو ہو رہی تھی اگر میں اس ٹیبل پہ کلک کروں تو اس ٹیبل میں جو فیلڈ موجود ہیں وہ یہاں مجھے شو ہو رہی ہیں لیکن جب میں بلینک حصے پہ کلک کروں گی تو یہ فیلڈ ریمو ہو جائیں گی اور میں اس ٹیبل آپشن پہ کلک کروں تو میری فیلڈ نیچے آ رہی ہے اب میں اس میں جو نئی فیلڈ ایڈ کروں گی اس سے ریلیٹڈ ڈیش بورڈ یہاں کریٹ ہوگا اگر میں ٹوٹل پرائس دیکھنا چاہتی ہوں تو میں یہاں کلک کروں گی اور اگر میں ایٹم دیکھنا چاہتی ہوں تو میں یہاں کلک کروں گی تو ایٹم اور پرائس سے ریلیٹڈ یہ دیش بورڈ میرے پاس آ جائے گا اور اس دیش بورڈ کا سائز میں بڑا یا چھوٹا کر سکتی ہوں اگر میں اسے کورنر سے پکڑ کے ڈریک کروں تو میں اس کے سائز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتی ہوں لیکن وہ پرپورشن میں بڑھایا چھوٹا ہوگا لیکن یہ سائٹ پر جو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اگر میں یہاں سے ڈریک کروں تو میں اسے کسی ایک سنٹ میں بڑھایا چھوٹا کر سکتی ہوں اس کے بعد اگر مجھے اس ڈیش بورڈ کو چارٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو میں اس پر کلک کروں گی اس پر کلک کرنے کے بعد بار چارٹ کے اپشن پر کلک کروں اور کلسٹر بار چارٹ پر کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ بار چارٹ میں تبدیل ہو گیا اب اگر ہی میں اسے کولم وائز دکھانا چاہتی ہوں تو میں کولم پر اپشن پر آؤں گی اور کلسٹر کولم پر کلک کروں گی تو آپ دیکھیں میرا چارٹ کولم میں کنورٹ ہو گیا اگر میں اس کو واپس دیٹا فارم میں لانا چاہتی ہوں تو میں ٹیبل اپشن پر کلک کروں گی اور ٹیبل اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہ میرا ڈیٹا واپس ٹیبل فارم میں شو ہو جائے گا میرا ڈیش بورٹ ٹیبل فارم میں کنورٹ ہو جائے گا اب اگر میں سیم ڈیش بورٹ کو ٹیبل فارم اور چارٹ میں دونوں طرح سے دیکھنا چاہتی ہوں تو میں اس پر کلک کروں گی تو یہ میرا سلیکٹ ہو جائے گا اور سلیکٹ کرنے کی بعد میں اس کی کوپی لے سکتی ہوں میں اپنے کی بورٹ سے کنٹرول سی کروں گی اور اس کے نیچے کلک کر کے کنٹرول وی کروں گی تو آپ دیکھیں یہ اس کی کوپی جنوریٹ ہو گئی اب اگر میں اس کو موو کرنا چاہوں تو میں اسے اس کارنر سے پکڑ کے ڈریک کرتے ہوئے موو کر سکتی ہوں اور اپنی شیٹ میں جہاں لے جانا چاہوں لے جا سکتی ہوں یہ اسی ڈیش بورٹ کی کوپی ہے اب اگر اس کو میں ٹیبل فارم میں دیکھنا چاہتی ہوں تو میں کولم چارٹ پہ آ کر اسے اس ٹریک کولم چارٹ پہ کلک کروں گی تو یہ چارٹ فارم میں شو ہو گیا یہی ڈیٹا اوپر ڈیش بورٹ کے صورت میں شو ہو رہا ہے ڈیش بورٹ کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر چارٹ پہ آتی ہوں اور یہاں اسے میں لائن سکیٹر یا پائے چارٹ میں اس کو کنورٹ کر لیتی ہوں پہلے میں اس کی کوپی لے لیتی ہوں اگر میں نے اس کی کوپی لے نہیں ہے تو میں کنٹرول سی کروں گی اور اس کے بعد کنٹرول وی کروں گی تو آپ دیکھیں اس کی کوپی یہاں آگئی اب میں اسے یہاں سے پکڑ کر ڈریک کروں گی اور ڈرائگ کر کے اس سیٹ ڈیش بورڈ کے نیچے لے آنگی اب اگر اسے مجھے پائے چارٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو میں پائے چارٹ کے آپشن پر کلک کروں گی تو آپ دیکھیں یہ میرا ڈیش بورڈ پائے چارٹ میں کنورٹ ہو گیا اب اس میں میرے پاس تین فیلڈ ہے اس کے بعد میں یہاں پر کلک کر کے ایک اور ڈیش بورڈ کر لیتی ہوں میں یہاں ایٹم شو کر لیتی ہوں اور ایٹم کے ساتھ سیٹز شو کر لیتی ہوں کہ میری کون سی ایٹم کس سیٹی میں شو ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کی کوپی لے لیتی ہوں اور کوپی لینے کے بعد اس کو نیچے پیسٹ کر دیتی ہوں اور اس کو میں اگر میپ کی صورت میں شو کرنا چاہوں تو میں اس کو میپ کی صورت میں بھی شو کر سکتی ہوں میں اس میپ آپشن پر کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ میپ آگیا میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتی ہوں تاکہ آپ واضح طور پر دیکھ سکیں تو یہاں میرا میپ شو ہو رہا ہے یعنی کہ میں اپنے ڈیش بورڈ میں موجود ویلیوز کو بار چارٹ، کولم چارٹ، پائے یا لائن چارٹ یا پھر میپ کی صورت میں بھی ریپریزنٹ کر سکتی ہوں لیکن میپ کی صورت میں ہم اس وقت ریپریزنٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیٹیز کا ڈیٹا موجود ہو اور اگر ہمارے پاس سیٹیز کا ڈیٹا موجود ہے اور آپ نے اسے میپ کی صورت میں شو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے کنٹری نیم بھی لکھ دیں تاکہ میپ شو ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کنفیوزن نہ ہو اس کے بعد آپ یہاں سے بھی اپنے ڈیٹا کی موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اب اس پائے چارٹ کلوں تو یہاں ہمارے پاس تین فیلڈ ہیں پینٹ شرٹ، شلوار سوٹ اور ٹی شرٹ اور یہاں آپ کو بتا رہے ہیں یہ کہ پینٹ شرٹ کی فیلڈ کو سکائی بلو سے شلوار سوٹ کی فیلڈ کو ریڈ کلر سے اور ٹی شرٹ کی فیلڈ کو ییلو کلر سے شو کیا گیا اور اگر میں کسی ایک فیلڈ کو ہی دیکھنا چاہوں تو میں اس پہ کلک کروں گی تو آپ دیکھیں جسٹ یہی فیلڈ میرے پاس رہ گئی ہے اور بقایا دو فیلڈ اس ٹیبل سے ہائٹ ہو گئی ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اگر میں اپنے شلوار سوٹ کو دیکھنا چاہتی ہوں تو میں اس آپشن پہ کلک کروں تو مجھے یہاں بھی یہاں بھی جسٹ شلوار سوٹ کا ڈیٹا نظر آ رہا ہے یہ تمام دیش بورٹ جو ہم یہاں سے کریئٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک میں کی گئی تبدیلی دوسروں پر بھی ایفیکٹ کرتی ہے اور اگر میں نے جسٹ ایک فیلڈ شو ہو رہی ہے اور میں نے بقایا تمام فیلڈ کو شو کرنا ہے تو میں شفٹ کے ساتھ ان فیلڈ پہ بھی کلک کروں گی اس کے پاس یہ نیکس میرے پاس ٹرائل آپشن ہے تو اگر میں اپنے ڈیٹا کو سیلیکٹ کر کے ٹائل آپشن پر کلک کروں گی تو میرا ٹائٹل ہائی لائٹ ہو جائے گا میں اس پر کلک کروں تو آپ دیکھیں پینٹ شیئٹ کے نام سے میرا ٹائٹل ہائی لائٹ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ٹائل ٹائپ ہیں اور اگر میں اس کے کلک کروں میرے ٹائٹل والے ایریا پہ اور اس پر کلک کروں تو اس کے بعد یہ آپشن میرے پاس آتا ہے ٹائل سٹریپ اور ٹائل فلو اگر میں ٹائل فلو پہ کلک کرتی ہوں تو میرا یہ ٹائٹل نیچے شو ہو جائے گا میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں میرا ٹائٹل نیچے شو ہو رہا ہے اور میں دوبارہ اسی اپشن پہ آ کر ٹائب سٹریپ پہ کلک کرتی ہوں تو یہ میرا ٹائب کے اوپر ایک سٹریپ کی طرح اوپر شو ہو جائے گا اس طرح سے میں اپنے ڈیش بورڈ پہ ٹائٹل کو شو کر سکتی ہوں اس کے بعد سلائسر اوپشن ہے جسے ہم انسرٹ مینیو میں دیکھیں گے اس کے بعد نمبر اوپشن سے آپ اس میں پرسنٹیج کو شو کر سکتے ہیں یا آپ کرنسی فارمیٹ میں ان کو شو کر سکتے ہیں اور نیچے برنگ فارورڈ یا سینٹ بیک کے اوپشن ہے کہ آپ اگر ان کو اپنے ٹیبل کو کسی کو بیک پہ سینٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو فرنٹ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ان کی الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئسچنز اور ویوز نیچے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے